آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہنگا پیٹرول مزید مہنگا اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول کے قیمت میں ایک روپے کتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا مٹی کے تیل کی قیمت پینتیس پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزر اور لائی ڈیزل کے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زاہد عابد سے جی زاہد آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایک مرتبہ پھر افاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اوگرہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے جو حتوی فیصلہ کیا گیا ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں ایک رپے اکتر پیسے اضافہ کیا گیا ہے جس پر رات بارہ بجے سے عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے فارمولے کے مطابق ہر پندرہ روز بعد پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے اور یہ مسلسل چوتھی مرتبہ ہے جس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں رد و بدل کیا گیا ہے گو کہ اس مرتبہ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی لیکن پیٹرول کی قیمت یہ رپے اکتر پیسے بڑھا دی گئی ہے جس کے بعد اس وقت لاہور شہر میں پیٹرول کی قیمت ریکارڈ ایک سو بیس رپے انتالیس پیسے فی لیٹر تک جاب پہنچی ہے جو عوام ہے اس کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ ہے حکومت کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کم کرنے ہی کوشش ہو رہی ہیں لیکن پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھنے سے ایک تو براہ راست جے پر بوجھ پڑتا ہے اور دوسرا اس سے اندیکھی مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے اور تمام تر بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے گزشتہ چار مرتبہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کا ایک اچھا خاصا اثر مہانہ بجٹ پر بھی پڑھ رہا ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے اور اس حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس میں عوام کو رلیف دینے کی کوشش کی جائے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے